ریڈ زون کو بلڈ زون میں تبدیل کیا تو حالات خراب ہوں گے حکومت نے کل کوئی بےوقوفی کی تو پندرہ اگس پندرہ اگس تک فیصلہ ہو جائے گا عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو عوام ان کا حشر نشر کریں گے شیخ رشید نے خبردار کر دیا کہتے عمران خان ان کے باپ سے بھی نہیں سنبھالا جا سکے گا تیس اگس تک حالات بگڑتے دیکھ رہا ہوں ملک میں خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں خوددارہ ملک پر رحم کریں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا عمران خان نے روکا ہوا ہے ورنہ روز سوچتا ہوں جا کر کہوں ملک بچالو جنرل باجوا کو کہتا ہوں رانہ سناؤلہ کو لگام ڈالیں رانہ سناؤلہ نے تیڈ زون کو بلڈ زون میں تبدیل کیا وہ آج کہہ رہا تھا یہ ٹیئر گیس کیا چیز ہے جی یہ ٹیئر گیس بھول جائیں اس نے آپ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ چھے سو مارنے تھے وہاں ساڑھے چھے سو میں نے کہا ٹیئر گیس کو ماریں میں تیس اگست پندرہ اگست تک حالات کو خراب ہوتے دیکھ رہا ہوں یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں ملک امرجنسی کی طرف جا رہے ہیں یہ جیلوں میں ہوں گے عمران خان جو ہے ان کے باپ سے بھی نہیں سمالا جا سکتا ان کے باپ کے باپ سے بھی نہیں سمالا جا سکتا میں اس کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں میری خواہش ہے خدا کرے کہ یہ خانہ جنگی نہ ہو یہ کر کے دکھائیں حکومت آپ دیکھیں گے اس ملک میں آتے کا قہد پڑے گا گھی کا قہد پڑے گا ٹرانسپورٹ کوئی نہیں کسی کو مل رہی لوگ جنازوں میں نہیں رشتے داروں کے جا رہے ہیں سارا ملک جام ہو رہے ہیں اس کے لئے کا قہد کرے کا مل کرے�